تو اس کے اوپر جوانا یہ گاڈر لگا ہوا ہے لیکن یہ بھی خطہ میں نہ کر رہا ہے اور اس کے اوپر چھت نہیں ہے تو اس بیچارے کا کہنا تھا اس بزرگ کا کہنا تھا کہ کوئی اللہ کا بندہ کہہ لے تو مجھے اس کو جوانا نئی بنا دیں پکی بنوا دیں چیزیں کیسے ہیں اللہ ترسی کرو میں غریب نہ چار دیکھا ہے میں کہتے ہیں اللہ ترسی کرو میں بہواس ہاں میں یہ کوئی نہیں کرانا لا خلافہ سکسی کوسی تو آپ کو اجار ملکسی اجار ملکسی اللہ تو ہاں اللہ پا خیر کرے گا انشاءاللہ اللہ پا خیر کرے گا اللہ پا خیر کرے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتداء عربی جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے دیکھتی آنکھیں سنتے کانوں آپ کو رائشت کا سلام پہنچے امید کرتا ہوں کہ آپ سب خرید سے ہوں گے ہم بھی اللہ پاک فضل و کرم سے اور آپ سب بین بہیوں کے دعاوں کے وجہ سے بلکل ٹھیک ٹھیک ٹھاک ہیں سب سے پہلے ایک چھوٹی چھوٹی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن والے بٹن کو آل پہ کر دیں تاکہ میری آنے والی ساری ویڈیوز آپ تاکہ سانی سے پہنچیں ویور آج ہم موجود ہیں ایک ایسی جگہ پہ ایک ایسے گھر جو کہ ایک بزرگ ہے سیونٹی پلس ہے اور اس کے ساتھ جو انتہائی غریب ہے اور مریض ہے نہ ہی ان کا کوئی ہے جو ان کی دیکھ بھال کرنے والا ہے اور نہ ہی ان کا کوئی علاج کرنے والا ہے ہی آ رہی ہیں یہ بیچارہ پیچھے مکان ہے جو کہ بلکل خستہ حال میں ہے نہ ہی اس کے اوپر کوئی چھت ہے اور نہ ہی کوئی اس کی جو ہے کوئی پکی دیوار ہے کچھی مٹی سے بنا ہوا ہے کچھی اینٹوں سے بھی نہیں بنا ہوا تو چاچا آمد بشک میرے ساتھ ہے اس بیچارے کا کہنا تھا کہ میں بہت پریشان ہوں کوئی اللہ کا بندہ جو ہے نا میرے ساتھ جو ہے نا مدد کرے ہیلپ کرے میں بہت پریشان ہوں چاچے کی زبان جو ہے نا وہ سریکی ہے تو چاچے بات کروا رہتے ہیں اور انشاءاللہ میں آپ کو سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا چاچے جی کیا حال ہے تو رہا تکلیف طرح ہے بندی یہ بات کیا مسئلہ ہے تو رہا مسئلہ کے تکلیف کیا رہا ہے دنیا دی کوئی بیماری ہے سارے آن بواسیرے سوگرے بواسیرے شوگرے بلڈ پریشا رہے بس اچھا تو رہے دوائی تک کتنا خرچہ لگویں دے دوائی کوئی کر رہے دو دھائی ہزار لگ دے کوئی نہ کر رہے پیچھے پیاں بیواسہ میں دیکھ لو پیسہ جو کھائیں اچھا جہاں اندھے بعد بیا تو رہا کیا مسئلہ ہے بیا سے گوڑنی تکلیف ہے یہ شوگر دی وجہ کنو ہے یہ میرا کامرامین آپ کو زوم کر کے دکھائے گا یہ شوگر کی وجہ سے جو ہے نا یہ اس کے جو زخم بن گئے ہیں تو اللہ تعالی اس بیچارے کو سیعت کاملہ آجلہ تا فرمائے اللہ اللہ پاک اس کی تمام پریشانیاں دور فرمائے نہیں ہے اچھا چا چا عیدے کنو علاوہ بھی ہونت تو آدھا تو ساکیاتے پی آئے کہ گو سر جانیا پین رہا ہماندہ مسئلہ ہے دیا رہا ہماندہ مسئلہ ہے میں رہا کون کا نہیں میک کوئی نہیں چھمان باہا دے نا ہار کوئی اپنے اپنے کو دھائی پہ میں دے میں باہر ہو پیا سر دی اچھا توڑی خامن پیمان دک کی میں تھی دے کیا کر رہے ہیں کہ وہ��چے پورترے ہیں کہ وہ لیکشتہ میں مہینہ پوری سکروک کی کی توجہ نہیں کروک کرنی تو اگلی چاہت ہ按ے لاشهای توالہے انہوں نے کوٹ کو دبارہ دہا ہے کہ صحیح ہیں اس کے سن ہمارے گرم بعدward کچک ہوں کچھ میں انہوں نے یا ہے جی بیورس دکھاتے ہیں آپ کو جو ہے نا چاچے کے ساتھ ان کا جو ہے نا کمرے کی چھت گارڈر بلکل خطہ میں گارڈاری دعا بنجا لاؤں بہرانی دیکھ سکتے ہیں آپ یہ اس کی جو ہے نا یہ دوچارے کی چھوٹی سی ایسے چھوٹا سا کمرہ ہے اسے ہم سریکی میں چھوٹی سی کوٹی کہتے ہیں چھوٹا سا کمرہ کہتے ہیں تو اس کے اوپر جو ہے نا یہ گارڈر لگا ہوا ہے لیکن یہ بھی خطہ میں نہ کارا ہے اور اس کے اوپر چھت نہیں ہے تو اس بیچارے کا کہنا تھا اس بزرگ کا کہنا تھا کہ کوئی اللہ کا بندہ کہہ لے تو مجھے اس کو جو نئی بنا دیں پکی بنوا دیں یہ کچھی مٹی سے بنی ہوئی ہے یہ میرا کمرہ میں آپ کو دکھائے گا یہ بالکل کچھی مٹی کے بنی ہوئی ہے تو اس انکل کا کہنا تھا کہ کوئی جو ہے بندہ مجھے جو ہے نا یہ پکی انٹو سے بنوا دے اگر ایسا بھی نہیں گھو سکتا تو امر مجبوری کوئی بندہ اس کی جو ہے نا چھت مجھے اس کے اوپر چھت ڈال دے پھر بھی میرا جو ہے نا گزارہ ہو جائے گا میری زندگی جو ہے نا بسر ہو جائے گی آگے سردیاں آ رہی ہیں سردیوں میں مسئلہ ہوتا ہے گرمی میں بندہ بغیر جو ہے نا بجلی کے بغیر ہوا کے بغیر بجلی کے پنکی ہاتھ والے پنکے سے گزارہ کر لیتا ہے لیکن سردی ہے سردی میں باہر تو نہیں بیٹھ سکتا ہے انسان تو یہ بیچارہ بہت پریشان ہے ایک تو غریب ہے اور اس کے ساتھ مریض بھی ہے عمر رسیدہ بھی ہے تو آپ میربانی کریں جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے سپیشلی طور پر ہمارے جو اورشیز پاکستانی ہیں تو میں ان سے مدیوانے گزارش کرتا ہوں کہ میربانی کریں اس انکل کے ساتھ جو ہے نا تعاون کریں اور ان کے ساتھ دل کھول کر امداد کریں یہ بیچارہ بہت پریشان ہے اور یہ اتنا پریشان ہے کہ اس کی پریشانی میں بیان بھی نہیں کر سکتا کوئی مخیر حضرات میربانی کریں اور ان کے جو ہے نا کمرہ بنوا دیں جی کوئی دوست جو اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے تو میربانی کریں ان کو پہلے تو کمرہ بنوا کے دیں سواب کا کام ہے اگر کمرہ نہیں بنوا سکتے کام از کم اس کے اوپر جو ہے نا چھت ڈال کے دی جائے تو یہ بیچارہ کام از کم سردیوں میں اپنا گزارہ کر لے گا تو میں اینڈ پہ ایک دفعہ پھر ریکویسٹ کرتا ہوں جو بھی مخیر حضرات ہیں یہ میرا کامرہ میں آپ کو ایک دفعہ پھر دکھائے گا کہ اس کے اوپر چھت نہیں ہے ہم اس وقت جو ہے نا کمرے کے اندر کھڑے ہیں کمرے کے اندر موجود ہیں جو بھی چھوٹا سا کمرہ ہے کچھی مٹی والا تو اس اس کے اندر کھڑی ہیں اوپر ایک گارڈر ہے لیکن نہ ہی اس کے کوئی ٹی آر ہے نہ اس کے کوئی یہ گارڈر ہیں یہ بھی خستہ حال ہے یہ ہل کے والا ہے کمزور ہے بہت تو آپ میربانی کریں جہاں جہاں تک میری آواز جاری ہے سپیشلی کوئسٹ کرتا ہوں کہ خدا رہاں ان کے حال پر رحم کریں اور ان کے ساتھ دل کھول کر تعاون کریں کوئی دوست جہاں سے بھی ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہے تو سکرین پہ میرا نمبر موجود ہے آپ کی دی ہوئی جو بھی امداد ہوگی اس تک پہنچے گی اور بمیہ ویڈیو ثبوت آپ تک پہنچے گی تو آج کی ویڈیو کو یہی پین کرتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لے اجازت پاکستان زندہ ملتے ہیں